آگے بڑھتے آتنکیوں نے بھارت میں گھسپیٹ کے ساتھ ہی الگ الگ پردیشوں میں بھی اپنے سنگٹھنوں کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے ویس یو پی کا علاقہ پہلے سے ہی آتنکیوں کے لیے سوفٹ ٹارگٹ رہا اور یہاں اب تک وہ شنارتی کے روپ میں رہتے آئے ہیں لیکن اب وہ یہاں کے یوان کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں حالانکہ آئی جی ایٹی ایس اسی مرون کا کہنا ہے کہ ابھی فیلال جہاں چل رہی ہے ابھی کسی بھی زلے کو یہ نہیں کہا جا سکتا وہاں پر آتنکی پنپ رہے ہیں لوکل پولیس کے ساتھ ایسے لوگوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں جس طرح یوپی کے اندر آتنکوادیوں کا گھڑ بنتا جا رہا ہے دکھا جا رہا ہے کہ دس جلے ایسے ہیں جو سکری ہیں جو کی لگاتار جو آتنکوادی اور آتنکیوں گتویدیوں سے چلا ہے ایسے میں جو ایٹی ایس کی ٹیم ہے وہ لگاتار ان پر کام کر رہی ہے اس سے پہلے بھی سہرانپور میں دو ایٹی ایس کے جو آتنکی ہیں ان کو گرابتار کیا گیا تھا کافی چیزیں ان سے پوچھتاش میں نکل کے سامنے بھی آئی ہے ہم مارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایڈی جی آسیم ارور جی ہیں ایٹی ایس کے ہم ان سے بات کریں گے کہ آخری کس طرح سے پسچمی اتر پردیش کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں یہ اور کس طرح سے ان کا جو نیٹورک ہے وہ فائل رہا ہے سر دیکھا جا رہا ہے لگاتار جو آتنکی گردودیاں ہیں پچھلے دس جیلوں میں لگاتار سک رہے ہیں جسے کہ ان کا دیوبند سے بھی کافی تعلق ہے تو کیا لگتا ہے یہ کس طرح سے اپنا جال یہاں بنا رہے ہیں جو ابھی حال کی گرفتاری ہے جیشہ محمد کے دو ملیٹنٹس کی یہ لوگ کشمیر سے آئے تھے اور یہاں پہ سٹوڈنٹ کے نام پہ رہ رہے تھے حالانکہ افیشلی سٹوڈنٹ تھے نہیں اور اپنا ایک نیٹورک پھلانے کی کوشش کر رہے تھے یہ انفارمیشن ہم لوگ کو جلدی وکست ہو گئی ڈیولپ ہوئی اور گرفتاریاں اس میں ہوئیں ایسا میں نہیں کہوں گا کہ پچھلی میتر پردیش گڑھ بن رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو بھی ہم لوگ سوچنا وکست کر پاتے ہیں ہم لوگ اس پہ تورت کاروائی کرتے ہیں گرفتاریاں کرتے ہیں اور گھٹناوں کی روک تھام کرتے ہیں اس کے لیے مکمتری جی نے ایٹی ایس کو بہت مضبوط کیا ہے سکریہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پرنام ہم لوگ کو مل رہے ہیں ہم لوگ کی ہمیشہ پریاس رہتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی پتہ بھی نہ کھڑکنے پائے اور کوئی یو پی کی طرف آئے بھی تو ہم اس کو پہلے ہی روک پائیں اور ایسا سمبوہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کینڈری ایجنسیوں کے ساتھ بہت اچھا سمنوہ ہے دوسرے سٹیٹ کے ساتھ اچھا سمنوہ ہے اور سوچنا ہے بہت تیجی سے آتی جاتی ہیں اور گرفتاریاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے سر کیا مانا جائے جیسے کی علی گرڈ میں دیکھا گیا ہے کافی سکویرا کافی اس سے پہلے بھی کئی سنگھت لڑکے وہاں سے آریشت گرفتار کیے گیا ہیں تو کیا مانا جائے کہ وہاں پر لگاتار اس طرح کی گتویدیاں پائی جا رہی ہیں تو کیا وہاں آتنکی گتویدیاں اور وہاں پر جسے کی کمانڈر آتے ہیں تو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر اس سب چیزوں کو لے کر اور سکتی نہیں کرنی چاہیے پہلا تو اس پرکرن میں کچھ ایک جگہ ریپورٹنگ ہوئی کہ علی گرڈ گئے تھے ایسی ریپورٹنگ گلت ہے ایسا فیکٹ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا سکتی ہونا چاہیے تو ایسا سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا ٹھیک نہیں ہوگا کہ علی گرڈ کے ساتھ سکتی ہونی چاہیے جہاں بھی ہم کو سوچنا ملتی ہے ہم ایویڈنس کے ادھار پر کاروائی کرتے ہیں اور سخت کاروائی کرتے ہیں سر دیوبن جس طرح سے بھی دیوبن سے پکڑے گیا ہیں تو کیا وہاں کی لوکل فورس کی بھی کمیاں گر پائے گئے ہیں کیونکہ جس طرح سے نا ویریفیکیشن تھا ان کا اور اس طرح سے رکھے جا رہے ہیں تو کیا لوکل پولیس کے اوپر بھی کسی طرح کا کوئی ایکشن لیا جائے گا یا ان سے کہا جائے گا اس چیز کیلئے اس اوپریشن میں لوکل پولیس کا بہت مہتپورن رول رہا اور ان کی مدد سہیوک کے بنا یہ گرفتاریاں سمبھ نہیں تھی ہاں دوسری بات کہ وہاں پہ جو کرائیدار رہ رہے ہیں ان کا ستیابن ہونا چاہیے یہ ضروری ہے اور دیوبن تھانے کی پولیس سارنپور ایس ایس پی صاحب کی نیتریت میں لگاتار اس کام کو کرتی ہے جیسا ہم جانتے ہیں ابھی انہوں نے حال میں دو بنگلہ دیشی گرفتار کیے جو وہاں پہ عوید روپ سے رہ رہے تھے یہ ایک ستت پرکریہ ہے جس کو بہت سخت کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے وشواس ہے کہ اس میں جنپت پولیس اچھا کام کر رہی ہے اس میں ایسا کہنا کہ ان کے خلاف کاروائی ہو گلت ہوگا سر یہ جو دو آتنکی پکڑے گئے تھے سینواز اور آکیب کیا ان سے کچھ اور جانکاریاں نکل کے آئی ہیں سامنے ان سے کافی ساری جانکاریاں نکل کے آئی ہیں ان کے پوچھتاچ کے ذریعے ان کے فون ریکارڈز اور ڈیٹا ایکسٹریکشن کے ذریعے ایک پورا نیٹ ورک ان کا کھلا ہے دس سے بارہ لوگوں کا نیٹ ورک ہے جو کی جاتر لوگ اس میں کشمیر میں ہیں اور ان کے بارے میں کشمیر پولیس سے انفرمیشن شیئر کی گئی ہے اور ہم لوگ آشانویت ہیں کہ اس میں اور گرفتاریاں آپریشنز اس پورے نیٹ ورک کے خلاف ہوں گی اور اچھی ہوں گی تو جیسا کہ آپ جائے سکتے ہیں یہ تھے ہمارے ساتھ میں ایڈ جی آسیم عرور جی ان کا صاحب طور پر کہنا ہے جو ایٹیا سے وہ بے ہر سکریے ہر لگاتار اس طرح کے جو گھٹنا ہے اور اس طرح سے جو گتیویدیاں ہیں اس پر ہم روک لگانے کے لیے پوری طرح سے سچا میں لکھنو سینستالوائس کیلئے راست ست دیکھیں